خانہ باد ایک خواستہ سیزاد اینہ آل رسول اینہ کتنا ایمان ہاں کتنا دل جندر انسانیہ دی محبت ہے ساتھ جا کے دعا اللہ انہیں بہرام کو سارے نانہ جنت ساتھی بنا جائے وہ دعا انہیں کی دیئے حضور جو فرمایا کہ جنت منال کے نمیزہ یقینی گالے میرے حضور نے کہنے کہیں گالے جوٹ نہیں بڑا میرے نبی پر زیادہ سچا کائنات خدا دی قسم کائنات میرے نبی پر زیادہ سچا کائنات جیندے خوٹھے ہیں جو رب بلندہ ہوئے ان کو زیادہ سچا کائنات مما جنتے کو ان الہوائن ہوا اللہ وحی جو تو بہرحال میرے مہتم مگر دل میں نرمی پیدا تھی نہیں پیئے اے وعدہ کرو میرے نال آج تو بہت جوٹ نہ مرے سوں کہیں دے نہ زیادتی نہ کرے سوں کہیں دے حق نہ کھا سوں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورد جندر انصار مدینہ کو فرمایا اوه میاں اگر توارا کوئی حق خواب ہنجے تا کیے کرے سوں ارز کیتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق حصول کرے سوں فرمایا اگر اوہ ننے بے دا وال کے کرے سوں فرمایا اگر اوہ ننے دے بے دا وال کے کرے سوں حق تا حصول کرے سوں حضور خلب ہے میرے آقے کریم مستدبسم فرمایا اور یاد رکھو خدا دی قسم حضور تا تبسم فرما کے دیکھنا صحابہ کرام کو پوچھو حضور دے تبصر دے قیمت فرمینے جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبصر فرمینے اللہ دی قسمی والدر جو جنت اپتے دروا دے کل گئے اور میں یاد ہونا میں یاد ہونا اپنی یقین نال کہ جکر قبر دے اندر آخرت دے اندر حشر دے اندر صرف کمری والے لیتے کل کے دیکھ دے تیرہ بیرا کو آرہتے کو کہنے پچھے ایسے وقت کتو پیدا تھے نرمی کل پیدا تھے اللہ تعالیٰ سالے دل نرمی پیدا فرمائے اور نرمی کے البزرگان دین دی خدمت آماندہ مقصد ہی ہونے اے نہیں کہ پیرہ کو نظرانہ دیتا پیرہ کو دین سکھو پیرہ کو ایمان سکھو سیدنا فاروق آدم جی شخصی تعلمنا لی ایمان ثم تعلمنا لقرآن اصلاح پہلے حضور کو ایمان سکھے پچھے قرآن شروع کر دے کیونکہ قرآن حضور پاک دیوے جنال اس وقت میں نے مہترم دوست اللہ کرے آج دی میرے نسیتا اگر پلے بات کی دعوے کہیں دے مندر دے جواب محبت ہے ہاں انسار مدینہ دی گال پہ کہنا 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 حضور پاک مسکر آپ ہم اے میاں ہاؤز کوسر تک سبر چکر ہے دار سنزے بھائے ہو کہ نظر آگے ہاؤز کوسر تک سبر چکر ہے ہاؤز کوسر دے میں توانے سارے بدلے چکوارے سے انسار مدینہ دے ہتھے میں چکو پیر ببارشاہ صاحب بغدادی رامت اللہ رہا فرمینے آنا یار تو بڑے سیانے ہو گندم دی قیمت لاکھ ہندے ہو پرانی شاہد دی قیمت لاکھ ہندے ہو ہاؤز کوسر دی طریفہ مہت ہے کتا سینا پر ان دی قیمت لاکھ کتنی ہے فرمینے جو خوز کوسر دے یہ کوئی بھوٹ نصیب تھی ہے گا پنجہ ہزار سال تک وہ بھک نہ لگ سی پنجہ ہزار سال تک وہ بخار نہ تھی پنجہ ہزار سال تک وہ تہین نہ لگ سی پنجہ ہزار سال تک وہ دے کپڑے میں نے پنجہ ہزار سال تک وہ دے مون اندر خوز کوسر دے کفدرہ سا ہندسوں کتنی قیمت ہے اور کمڑی والے اپنے غلاموں کو دعا ہتھانا رج رج کے پلے سے اور سینا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر حاق ادار نوباسو یوم القیابہ انہوں حد صدیق اکبر دے انہوں حد فاروق کے آدم دے حضور پاکی میں تشریف کی دیا فرمایا حاق ادار نوباسو یوم القیابہ کیامت درے صدیق اکبر یہ کٹھ نہیں کبس روز پاک دے اس وعدے میرے محترم دوستو اگر میرے نالے وعدہ کرو تو میں اللہ دی قسمت ایک وعدہ دوسرہ کرو ایک میں کرنا کہ اگر تو سچے دینا وعدہ کریں کہ آئی دو بات جوٹ نہ ملے سو کہیں دے حق نہ کھاسو کہیں دے نالزیادتی نہ کھاسو اگر حق قادی بدے ہیں تو حق واپس قادی سو خدا دی قسمیں اللہ بلہ خوش تھی اللہ انتظاری بھی میرے رب کو ہر میں انتظاری بھی کوئی میرا بندہ میرے نال منیف ہوئے کوئی تا منیف ہوئے حتیٰ آئے حضور پاک نے ہدیث کو دا Yes میرے آقانے کہ انسان ایسا Hade اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتا ہے میں تیرے نبی پاک دے صدقے پہلے ہم معاف کریں تو ایک دفعہ روح کے آقاوی اللہ ہمیں کو معافشہ کرتا ہے سچے دنال توبہ کہ اور میرا اصول ہے میرا قانون ہے فمن تابا و آمنا و عامل صالحا فاولائک یبدل اللہ سیاد جرا شخص سچے دنال توبہ کرے اور پھر نیک عامال کرے اللہ فرمیتا ہے میں اندے گناہ ہم کو نیک عامل تبقیر کرنے فرمیتا ہے حضور پاک ہونٹ تک انکار کہتا ہے ایک گناہ میں کہہ نہیں کیتا ہے ایک کہہ نہیں کیتا ہے والا خلق ہے اللہ ایک گناہ میں بیا کیتا ہے یہ وہ تکہ نہیں لکھا بیا حضور پاک آپ نے توصف اترا فرمایا کہ صحابہ فرمیتا ہے کیسا حضور دندان مبارد ازیاد کیتا ہے ہن جرہ ذکر تھی دینہ مقصد ہی ہے جل کو نرم کرنا جتنی دل ایک نرمی آن دیا تھی اللہ دی مخلوقنا پیارا تھی کہیں عاشق نہیں آکے خدا سے کیا محبت کر سکے گا خدا سے کیا پیاراں دے خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہے اس کے آج میں یہ پاک لوگ جان ورن دے نال بھی محبت کرے لیا حضرت عمیر خصوف جی کا آلکور شروع کیتا حضرت عمیر خصوف میں نے مجھے دیکھتے میں نے نیہر دیکھتے میں نے نیہر دیکھتے میں نے ٹھیک بٹھو ہاں ڈوب دا پہ حضور معبوب علی نے ہاتھ مار کے کچھ چاہوں ہاں جی کوئی دنگ باری ہاتھ چکمبہ بڑھائی پر والا آپ چکمبہ بڑھائی پر عمیر خصوفہ کے حضور یہ بھیرہ ہے تو بھیرے کام پہنے در آدھے فرمائیو بھیرہ تو میں بھیرہ ہو کے اپنے بھیرے کام بھی سننے دا تو چنگا ہو کے اپنے چنگے ہی کچھ سننے دا پہ اصلا مسلمان ہے انہیں کہ میں تو میخار ہوں میرے ہاتھ میں تو میخار ہوں میرے ہاتھ میں ساخر ہے ادم تو تو مومن ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہدا کوئی وہ بچا دی جو میں چا دی جو تیرے بھیرے کیا فرق ہے کافری مندے دے جواب مندے دے مسلمانی مندے دے جواب مندے دے اصلا جلے نبی دے امتی ہیں خدا دی قسم ہے اس نبی نے ہر موقع دے نرمی 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے دے نرمی 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 مسلمانی مندے دے نرمی 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 بی بیتا فرق ہے سارا رہediaے دین دیا ویدیا پس برائی بی بی و تُو اچھا تو سمان چاہاںrament جitäten کہ آپ واپس ہمارے ہیں اگر میرے پوچھے لوگ مکہ چھوڑ کے کیوں آئی ہیں تو میں اکسا ایک آدمی آئے گا دے دین بڑھا دے خوابے دے تو میں اتھا اے بھی آقسا جنرل میں مدینہ مکہ چھوڑنا پہ دے میں اتھا رسے سے جیتا مکہ دے اندر یہ جاں بندی رانے اتھا یہ جاں بندی رانے جاں سبان چاہ کے پوچھے دے تو میں بچہ بی 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 بو ہمیں محمد آ اوہ آدن جادو اندر اکھے جادوے لوگ آدن ہی دیکھ کے جادو ہے جو کچھ دیکھے وہ ہی نہ بندوے دے فمیہ وال جو دو اگر جادو تو دردی میں نہیں ہے انگال گولو تو وہ ہاں وہ محمد انہیں کہ بچہ وال تیرا جادو میرے تو چل گئے ہاں والا اپنا کلمہ پڑھے ہی مجھ تاکہ پہ لوگا کوئی رسا سکا انہیں کہ پہلی نظر بھی آپ کی چاہتا ہے پہلی نظر بھی آپ کی افکس بلا کے تھی ہم آج تک مزرخ مہدل پر لیے یجین اللہ کر ایک سین سمجھے نظر آمد ہے اور انہوں نے جتے اندر ست کا الحمدللہ اس وقت بھی دنیا موجود ہے یہ نہ سمجھو کہ دنیا خالی جو ہے اگر خالی تھی گئی ہوئے نا انہوں نے قیامت آ گئی ہوئے جب تک اللہ والا کوری کائنات انہوں نے ست کے ساری کائنات حضورت تیم کیے پہ گزار دیفت فمیہ الحمدللہ سورج میری مرز بھی نکل دا کرے چاندھ میری نرزنا چردہ پہ فصلہ میری مرزے نال پڑھتے ہیں ہم اندر دے لینا میری مرزے مطاعبہ لے انہوں نے تواری مرزے کریں ہمیں اپنی مرزی کو رب دی مرزے ہو دے قربان کر دے ہم جو رب دی مرزے میری مرزے ہیں اس وقت میرے مہترین دوست ہو نمازیں یہ ساں الحمدللہ کچھ نے کوئی پڑھ گئنے روزے بھی کچھ نے کوئی رکھی بھی نہیں عمرے بھی تھی بھی نہیں حج بھی تھی رہ پہل کچھ صدقات ہی تھی رہ پہل یہود ہیں اندر بہت بڑے عالم ہیں یہودی پہلے دی ہی تو میرے آقاد دے دشمن ہیں جانی دشمن ہیں سخت دشمن ہیں عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم ہیں سارے یہود ہیں نے رل کے فین لکھی عبداللہ ابن سلام تو بانج محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مناظر کر اور انہوں نے ہرا کیا سیدہ عبداللہ ابن سلام نے بڑی نشٹ بنائی اے سوال کرے ساں اے کرے ساں اے کرے ساں یہ تو ہار گیا وہ یہ سوال کرے ساں اور یہ لمبیلے جو بنائے نالو چار خلیفے بھی ہیں پیرہ دی نال خلیفے جلے حضورتی محفظے پہنچے جب سارے مہار کا پیچھو خوش ہے کہ عبداللہ ابن سلام پہنجے انہوں نے خبر آسی کہ مسلمان ارنبی ہار گئے خوش ہے مہار دے بنائیں عبداللہ ابن سلام جلے حضورتی خدمتے پہنچے آپ دا چہہ انوار ٹھے آپ دی پیاری پیاری بفتگو سنینے آپ کو اولے فرمیدے بیٹھان سیل من کاتاک مسلمانہ یہ تو مسلمان ہے جیرہ تیرے نال تروڑے اندھر نال جو وعفو امن ظالمہ کا جنہے تیرے ظلم کرے ہو تو معاف کر دے وعفو امن ظلم کرے ہو تو معاف کر دے جیرہ تیرے 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 زیادتی کرے تو تو دے احسان کر آپ جو تشریف گنگن خلیفہ آنگے حضرت رکھا تھا بڑھو ہی خیصے پاتے نہیں ہاتھ ہوتے ہی دو گئے حضرت رکھا تھا چیرہ لے کے جنہے سنین من کاتاک راہ فہم ہے جنہے پیر پیر کھانا باتے لڑ دے بین دربانہ دے بچھو پیسے پیسے لڑ دے بین مجدد نہیں حضرت رکھا تھا چیرہ جنہے حضرت رکھا تھا حضرت رکھا تھا ہی خیصے جنہے ہاتھ ہوتے ہی کرو گئے فرمائے واللہ حاضر وجو لے سب جل کر سا اللہ دے قسم میں بغیر بحث کیتے میں تھا ایک چیرہ جوشہ نہیں ہوتا تھا ایک چیرہ اے دے سوڑنے گالی کہتے ہیں اللہ دے برحب لگتے ہیں تو وہ چیرہ دے زیادہ کرنی یا نہیں کرنی کیوں میں تھی 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 اگر ایمان ہوسی تو تھی اگر اللہ والے نال تعلق ہے تھی اگر معافیت آمادہ ہے تھی اگر ایک در گزر کرنا نال معاملہ ہے تھی آج سارے مسلمان وعدہ کرو اللہ دے قسم میں اتنے زلیل مسلمان پر نہیں کہنا ساری تاریخ پور گنا برمائج قسم پر کھٹے کانے ہیں کشمیر ایسا پر کھٹینے ہیں افغانستان ساری گھر دکھینی پر یہ دمیش کے سارے تو زل پر دی جائے کتہ کتہ تھا کیوں انہیں آشک نے آگے نا کیا کیا اوری ہیں جیب و گر مولان شاہ صاحب کیا کیا اوری ہیں جیب و گرے باں کی دجیاں ہاتھوں سے جب سے یار کا دامن نکل جنگل دے اندر حضورت صاحبہ ایک رات وقت سے ٹھہ رہے ہیں اور انہیں امیر نے فرما دی تا حضورت غلام ہے ایسا آج رات تا چھانے سارے دنندے گھر نکلن جو تاکہ سارے دنندر کھلا نہ پوئے فرمائے نہیں شیر ہی اپنے مو دے جو بچے چاہ جاگے جنگل کھل نکل دے میں اندر کنڈ ہی نکلنے گھریں الٹے پیر میں باہدب مرید اپنے مشہد کو جدا تھی الٹے پیر چل دے وہ سارے جانوار بچے کو جاگے الٹے پیر گھریں اور انہیں صاحبہ انہیں نے فرمایا ہی ایک رات باتے اچھوٹر سو پہتی سال کو جنگل بل بابت بابت نہیں آیا جنگل جلدہ حضورت غلامہ سے بابا صاحب نے کیا فرمایا ہے مواقع کیا ہے لون ہے گفتہ ہے اللہ بھول کیوں یہ مقام کیوں تو آجل دے حضورت بابا صاحب کو یہ مقام کی تو آجل دے آجل آپ نے سخت رہی دشمن نار رہنے آنے اتنا آپ کو زج کیتا ہونے اتنا زج کیتا ہونے صاحب زادہ کو بردائج نہیں دیا حضورت صاحب نے کھلے بنے نہیں حضورت بابا صاحب میں کشندہ کشندہ باشا کشندہ کشندہ باشا پروانہ کلوجہ رہا بردائج کرنے تاکھلے گمار کرنے تاکھلے بردائج تھے یہ سب تو والی نعمت ہے اللہ تعالیٰ میں کتا کو توفیق عطا آنکھو جا آمین الحمدللہ اللہ کہتے ہیں کچھ گا لیتا جاد رہا سای اپلے سال تک کچھ گا لیتا جاد رہا سا اگر جذبہ پایدہ کر گی تو اللہ دی قسم جنت وہوں نہ دی وہوں سستی ہے حضورت دی غلامی دا پتہ گا لیتا خدا دی قسم تے کو پچھرا کہیں نہیں میں آتا ہوں نا مددان پاپلے سکولے جو بچہ داخلہ گینے چوگی دار کو پتہ ہے بچہ داخل ہے یا کہنا چورہ سو طالب ہے پتہ سو طالب ہے دو ہزار جتی ہے خدا جانے جیتی ہے جیرہ تالب نے آسی چوگی دار کو پتہ ہے کی سو طالب ہے کیوں بھئی دو ہزار طالب ہے اندر یونی فارم پتہ ہے یونی فارم میں آتا ہوں نا جند جسمتے کملی والی یونی فارم ہو سی جنت ہے انہاں کہے رہے فریشتے کو جرہ تھیسی روکے حضورت دے غلام کو جنہاں یونی فارم پاتے ہو دی جنہاں چہرے ہو دے یونی فارم جنہاں زبان یونی فارم سیو داری رکھا کے پتہ پامان دن آنی اخلاق چنگی ہوئے آدار چنگی ہوئے ورطارہ چنگا ہوئے عصارت جذبہ ہوئے قربانی ہوئے مہربانی ہوئے نرمی ہوئے پیار ہوئے مندہ دے جواب دوئیے دے ہوئے اے حضورت دا یونی فارم میں پیچھے جارے افریقہ دے گیا ایک دو سارا کوئی مرید لئی بدائی سینے دے آپ دی نالین پاک دا تصویر انہیں جوانے میرے نکب سٹے اللہ دی قسل ہیتا ہندو اگر لگے کہ میں کہ حضور پاک دی نالین باردہ ہوئے اگر اسلی نالین ہے اگر اسلی نالین ہے اگر اسلی نالین ہے اگر لگے یہ سینے نالین پاک دے ہوئے جیلی سنت حضور نے کری ایک سکر واحد ہے فکر جداغور پر ختم کی دیا یہ حضور نے جیلے 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 یہ تو حضور دی جتی مبارک جیلے پہلے فوٹوکاپ یہ وہ جتی مبارک ہر ویلے حضور دے قدمین کہنا ہون دیا ہے نمازی حالت ہے آپ دے قدمین شریف ہیں کہنا ہون دیا ہے سمن میلے آپ دے قدمین شریف ہیں اور زندگی دے اندر کتنے جتی تفدیل دیا ہوسے اوندہ تا تسا نقشہ ہاں دے لئے بچے موندہ دے داریں چٹے زبان دے جوٹے کرنا ہے دل بیمانگی ہے مال کھانا فرض این سمجھ دے اس وعدے میرے موضم اخلاق ہے سب تو پہلی چیز ہے اخلاق ہے اخلاق ہے ارچنگی ہند میں ہون تھکا بیٹھا ہوں ایک کوشش ہے کہ مطاقہ میرے بھرا دے کوئی گال لگو کئی میرے دے یاد آت حالی تا بادہ کرو اللہ آج تو بادہ کرو پچھلے گناہ تا معاف کرو پچھلے بلدہ جن سنو بلنمہ ریٹائی کھالے بادہ کرو حد چاہ کے انشاءاللہ آج تو بات جوش نہ مریسو قید حق نہ کھا تو اگر کھا دی بڑھ دینا دا واپس کھا دی مبارک ہوئے انشاءاللہ تو سب دی بخش دی گئے خدا دی قسم سب دی بخش دی گئے فرمینہ جب اللہ دی قسم دی کوئی سچے دین لال توبہ کرے دے اللہ اپنے عرشد چراغان کرے دے یہ چراغان تائی کرے دے حدود مرادی چراغان خدا اپنے عرشد چراغان کرے دے میرے بندے دے میرے سوزت آجتے دے اچھا ہون بارشاللہ اللہ کی ذکال سب میں آگئے اسے تاریخ میری ہون محفلے ذکر شروع دیں لیے جیرے حضرات پرانے ہیں اوٹ جانے ہیں جیرے نموے ہیں انہوں نے خدمت دی آجتے دے کہ ذکر دا طریقہ یہ ہے کہ باتیں بانتے ہوئے سے حتیٰ کہ اکھی بھی بانت کر دے لا الہ الا اللہ پہلا جا رہے نا ذکر اسی لا الہ الا اللہ دا تو جاو اسی اللہ دا تیجاو اسی اللہ دا چوتا جاو اسی بودا جلے میں بابا دے بانت کلمہ پر سامگو لے سب خوش تھی خام ہوشتے گئے سے اللہ پہلے سے انہوں نے زاکی نہیں چون سینا جنیس بغداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات دا وقت دا آپ دی وفات تھی گئی دھما ملے مارکہ کشن پہ کردے اکی کولا دے آواز ہے خدا دے زکروتے زبان بند تھے خدا دے دیداروں سے تو اکل سکتے خدا دے زکروتے اکل بند تھے خدا دے دیداروں سے اللہ نے ساعدہ زکریم ہوئے یہ تو ایک محنت ہے ایک اللہ والے نے نکل کرنے نکل ہے جی تو یاد رکھو آدھے ہونا سیانے بندے نکل نہ لی تو چور پاہتی ہوئے نہ دے یہ کہنی تھی جینا چھوکرہ نکل مار کے لے بچہ صحیح ہوئے نبی دالی طریقہ دے نکل کرنے نبی دے آدھا دے نکل کرنے نبی دے اخلاق دے نکل کرنے جب دنیا دا سکول دے وچہ پاہتی مالا بچہ نکل نہ لپاہتی سا دے اصلاح اندر اصلیت ہے کہنا اصلاح حضور دے نکل کرنے بائی فلے سمائے حضور خواجہ جبیری دے نکلے جترے پروگرامیں بزرگر دے نکل کرنے اور میں قسم نہ لاتا سارے صوفیہ دا کوئی عمل سنت خلاف کہنے اللہ دے کس ہمیں جتنا قرآن حدیث ہوتے انہیں کو بھولے تنشی کو کہنے کس 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 کتے مول مول بھی باندے الحمدللہ میرے حضور کبلہ دے مقابلہ دوسری طریقہ دا بندہ آیا پہ آپ سامنے جب آیا بریدہ نکل سارے موشنال بائس کرنے بلکل مسائل دکھا لے جلے آپ تیسے مبارک لیٹرز نا آپ دی داری بھولی علی بلکل نال ملی ہو جائے اگر لگا جہاں دی داری شریع دے مطابق ہے نہیں اسے انہیں نل کے بیس کرنے آپ میں کتے کہہ داری کہہ نہیں یہ میں جو آپ پکڑے تھے آپ پکڑے تھے کتا تھا داری سنت دے مطابق ہے موجود ہیں نو لوگ مولی پشیر رامس صاحب آپ نے جیسے پکڑے مولی صاحب داری کہتا کہ ہندی پہ خود اٹھا پھج کر رکل جا خود اٹھا پھج کرنے اللہ والین نے حق اللہ نے حاش کی میں آدھا ہوں سارے انبیاء جتنے دنیا تشریف گئن ہیں جتنے انبیاء دنیا تشریف گئن ہیں سارے دنیا جب دنیا تشریف گئن ہیں موجود ہیں نال کھن گئن ہیں وحد سارے آقاب مولا ہیں جیسے اپنے موجود ہیں اپنے غلام کو نہیں گئن جیسے کم میرے کملی والے نے موجود ہیں ذریق ہیں خدا دی قسم غلام ایک چیزیں دیکھیں دے امار کا کورٹ بھوجوانے لے پچھوئے نہ کرو وہ لوگ موجود ہیں جیسے دیکھنے والے میرے حضور قبلہ والد کریم تشریف گئن گئے انہیں کو خط لکھا کہ میں فلانی دیوال آن دا پہ انہیں کو خط نہ پہنچا آپ وہ تو پیدل ٹوٹ دیرے کوئی وعدہ کیتا ہوئے پیدل ٹوٹ کے تھک کے ہوئے پہنچیں رات کو روٹی کھا دیرے صبح کو خطب خان شریف پردر پہنچیں مرگی رہے چو 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 کرے دے پہنچیں موانگی نا دیماغ کیتا ہے نکر نکر چو دے شہدے نا دیماغ کیتا ہے انہیں راتی قبلہ طور پر کوش ہو رہی آسکتا ہے ہو ہو اس دلپ نہ کرنا یہ کیا کیتے ہوئے بختہ مالے انہیں کہتا ہے کہ انہیں کہا کہاں کھا کرو سالہ موشی دیدے سال دو بعد ککر ہی نا کھا وہی ککر ہے ہی کوئی نا ہمیں ذلپ کی دے اچھا ہی میں کرو ککے دے ہڈیا کٹھے کرو ککے دے انہیں کہتا ہے کھڑی کو کتے کھا گیا ہے کوئی دندہ داد چا بھی جیرہ کوئی بچے رہے پڑھے پڑھے ہڈیا کٹھے کی دے ہڈیا کٹھے کی دے ہڈیا کٹھے دے بچے کوئی ڈھاگ دے ٹوکڑی تلے اُتھے ٹوکڑا پاچھا انہیں سمجھے شاید ایماتے فرمے دے بچے مواہ دے بھڑے دی خوشبوہ دی تسلیح جاوے جائے فرمائے لگے جلے میں تو چلے بچے 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 ٹوکڑا چاوے خدا دی کسی بچے ٹوکڑا جا دے اوہ ککر صالب نکلے اببابا چا میرے نبی دے غلامہ دے سارے نعمتہ میرے نبی دے غلامہ کو ملن اگر اخلاق نبی والے حسن اگر آداد نبی والے حسن حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نے احمد آباد احمد آباد انڈیا جن دے اپنے مریدہ کرو پچھو اپنے خلیفے کو فرمائے حافظ برحان ہوگی جی حضور فرمائے خان کا تیرے حوالے خیال کریں تیری وجہال تیری موجود کے کوئی نقصان نہ تھی حضور باپیر پتھانے فرما گیا انہوں نے اچھا جاکھو لیوارے فرما کہ چلے گا تیری جہے گزرن ایک طالب انہوں نے سیدہ فوتی گئے حافظ برحان دے حضور ایک طالب فوتی گئے فرمایا کہیں کم مرن دی اجازت کہنے کہیں کم مرن دی اجازت کہیں حضور مویاب اپنے کہیں اجازت ہی کہنے جب تک حضور شہ صلی اللہ علیہ باپس نہیں آنے کہیں کم مرن دی اجازت کہیں کہ آپ نے میرے ذمہ لیا کہ کوئی چیز نقصان نہ دی بندے مرن دے بندے بندے چھپ کر کہ انہوں نے کہ حضرت کو پتنی آج جذبہ دے تھوڑی باب تک حضرت گرمی موزم میں لاش ترک میں سیدہ فرمایا میں جو آکے مرن دی اجازت کہیں کتنہ تو تکنہ کتنہ پر اٹھی بیٹھے اٹھی اٹھی بیٹھے یاد رکھو اللہ نے ہر نبی کو گھٹ گھٹ رہے موزم تک اور زیادہ کو زیادہ یارہ موزم تک اٹھی 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 اور اٹھی اٹھی جتنے اللہ نے حضرت آدم کو گھنگے حضرت عیسیٰ نبی اے صلی اللہ تک موزم متفرد ساڑھے چھ لکھ موزم پڑھے ساڑھے 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 لکھ دے کلی موزم جی میں ایک آل اتفاق میں ایک آل اتفاق کہ جتنے موز آدم صلی اللہ تک اللہ نے نبی کو متفرد ساڑھے 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 حضرت ساڑھے اصا نبی دے امت میں خوش نصیب میں ساڑھے ساڑھے نکلائی موسی علیہ صلی اللہ نے قوم نے گناہ کی تھا موسی علیہ صلی اللہ کو معافی منگل اللہ میری قوم کو معافی صورت حق فقط روح انفرس انجھے قابلے آپ کو قتل کرے موسی اللہ ساڑھے نظر سانے مرنی خیصہ تھی لائی بدل قول اللہ دے میرے فرمان تبدیل لیکن اللہ تبدیل 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 ایمیر حضور بہاو دین سفیرہ دی خدمت ایک عورت ہے حضور میرے دین پتر کہانی دعا منگل اللہ میں پتر لگا لگا موسی 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 پتر لکھ پھائی کیا موسی 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 شاہ شاہ موسی اللہ اللہ موسی 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 منگل موسی میرے کوترے دیشارہ رہتے ہیں یہ جارے گوڑ اوہ جاندے ہیں بہن بہن تے پہلے اللہ نے چھیک کوترے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو حریتا کر دیتی ہے پیارے جیرے ہیں نا کہتے ہیں پیارے بان بان جاں اوہ جہان دے مالے پہلے حضور بابا فرید نے شاپر بہن دیتے ہیں کہ حضور میرا بابا کوترے گئے جنت جو سی جہنم میں جو دیتے ہیں اور میں میری بیعت کی تھی ہے ہونے کے کوئے رہنے ہیں اور میں نے کونی چھاس کیا جاند تھی جنہا پاک اللہ تعالیٰ نے سچے رہے ہیں یہ بات ہے اس اللہ والے نے خدمتیں آگے بیعت کر رہنے ہیں کس بات ہے؟ کہ اللہ والے سارے داریتال کم بس ایک واقعہ میں سنینہوں نا ایک داری آدمی دے کہ اللہ والے نال تھی کہا بابا سا اوہ رب دے ہمارے دلینا نہیں ہے اوہ رب دے نہ ہمارے دلینا نہیں ہے امام کٹھی تھی کہ شوہ شرابہ سوٹ کے امام دے جائے لے وہ حضرت کیا دلائے لے انہوں نے کیا زمین جانا مقابلے دے اندر ببراب بڑھ رہا حضور کو غصہ آگیا فرماؤں لگے سامنے بابا بلدی پہ یہ تو ہی ہاتھ بھائی ساٹھ میں ہی ہاتھ بھائی ساٹھ جہدہ ہاتھ سار مجھے جھوٹا جہدہ ہاتھ نہ سارے اس نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ پکڑ حضرت ساٹھ پکڑے کہ بھائی لگے دوہان دے ہاتھ نہ سارے دوہان دے ہاتھ اچھا آبائے بھائی لگے دوہان دے ہاتھ نہ سارے حضرت دے اکھی جو پیٹ میں آنسوں شروع تھی کہ با رب با تری نوے سال دے عبادت ای حصیلہ لیتی کہ انہوں نے ہاتھ نہیں سارا بہت سے برابر رہ گئے ہیں ہاتھ نہ سارے نہیں برابر اللہ تعالیٰ میں ہم یہاں جبراں تکڑے ہیں ان کو ہاتھ علیہ دا سارے ہوئے تیڑے ہاتھ ہاتھ ایک کاملین دے ہاتھ 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 دے لے کہ تاکہ جلے اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے سی جھلنم ساکوئی نہ فا میں اید نہیں ہوتا جو میں قرآنی اللہ نے فاہ ہے فما کانا اللہ علیہ یعذبم وانت فیہم محبوبہ تو ہی بیج بیٹھو میں بل میں عذاب نہ دے کرنا جب تک تو ہی بھی عذاب نہ دے اللہ پاکہ لوگانا صحیح نص پر عذاب اللہ اخلاح دے دولت عذاب اللہ ایمان دے دولت عذاب اللہ حضور پاکہ دے عشق دے دولت عذاب اللہ دے قسم اے عشق دے سب کچھ یا رب دے شفا ہر مرضو یا رب دے شفا ہر مرضو عشق دی رتی نال اگر عشق دی رتی نال اگر عشق دی رتی نال بہت بہت ہر بیماری کو چھوٹ گیا تو جن چھوٹ گیا اللہ میں کہتا تو امد توفیق ہے اما توفیق الا اللہ علیہ السلام